بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر اطلاعات نہیں رہے ہیں کیوں نہیں رہے کمالے نہیں کر لے میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں ساری نہ کرو آپ کو نہیں پتا لگا یہ کی نہیں کرو میں نے ذریعہ بتا نہیں عمران خان صاحب نے آپ کو ریپلیس کر دیا اور ایک میسیج کر کے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا بسی بھائی اس پارٹی کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا سارے زمانے کو تو گالیاں دی ہیں آپ نے انہوں نے میں نہیں دیتیا گالیاں نہیں دی ہیں سارے زمانے سے مار بھی کھائیے ڈاکٹروں سے کم مار کھائیے ہاں میں سے جان سب کیسا اس دن آپ کو محسوس ہو 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 دن میں نے یاد نہ کر رہا ہو میں نے لگ رہے ہیں جس سارے ریسلر نے ایک نے میرے وال بھڑے نے ایک نے باہ بھڑی ہے ایک نے ملد بھڑی ہے ایک نے یقین کروں میں جانتاس بھی سکتا ڈاکٹر نے نے میں جی پھڑے آسی والا تھے جی میں سیکل چھو اور نہیں پڑی تھا کار بھڑی ہے میری جگہ ہیا اینے جی آپ کی جگہ اینے پونٹ کیا گیا بہت اچھی گر لے میں کیمک صرف کی 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 نہ کیتا آٹسٹر نے نے محبت کیتی ہے جی 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 یاد ہے دو چار آٹسٹر نے شکاید میں کیتی جی 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 آپ نے تو کہا تھا کہ یہ شبہ ہی بڑا برا ہے آپ نے تو آٹسٹر کی توہین کی تھی اس تو بات کیا محبت کی لیکن پہلے تو آپ نے توہین کی بڑے بڑے لوگاوں کے جاہ کے جن آرٹسٹوں کے خلاف آپ نے باتیں کی تھی لیکن کرو تھوڑا تھوڑا رکس بھی دیکھیا اور پھر انہوں کو مافی مگی لیکن میں فردو صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں جانتا ہوں ان سے ذرا پہلے جان لیں کہ یہ اب محسوس کیا کر رہے ہیں بہت برا محسوس کر رہے ہیں دیکھو چینل تو اور وزارت تو جیڑا بندہ نکلے خود کی زندگی وزارت سے نکالا ہوا بندہ سروائیو نہیں کرتا چینل سے نکالا ہوا بندہ سروائیو کر جاتا ہے بہت اچھے وسیع تو بہت اثر ہے ابھی آپ نے مجھے کیا کہا تو بہت اثر ہے یار ایک بات بتائیں یہ تو تڑا اس کے علاوہ آپ کوئی بات نہیں کر سکتے اور پھوپا کہہ دے دنوں پھوپایا بہت اثر ہے اگر تمیز سے بات کرتے ہوتے تو آج وزارت چھن تھی آپ کے اوپر وہ شیر صادق آتا ہے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے کیا بات ہے وصیب تم پاکستان کے پہلے شاعر ہو جو بچ گئے ہو نہیں چوہان تم سمجھ نہیں رہے جو گرڈ لکنگ بھی ہے خوبصورت بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ شاعر بھی اچھا ہے محبت آپ کی لیکن مونیر نیائی صاحب بڑے وجی تھے افراد صاحبہ افراد صاحب بہت اچھے لگتے تھے کیا بات لیکن میں نے انہیں بڑا اپے میں دیکھا مونیر صاحب کو جی اور تمہیں پتہ ہے کہ میں ہمیشہ دیر کر دیتی ہوں اے سمر جا کے مطلب دیر کاری دنے یار میں نے کڑیا کیوں ہے یار کبال نے کہا لے میں کی نہیں کی تھا پارٹی ایس نے کی نہیں کی تھا اچھا مجھے اب ذرا ان سے بھی تھوڑا سی بات کر لے نہیں دیکھ میں ڈھر جاؤ ہادسہ مل رہا ہے لیکن اب تو وزیر اطلاع دیئے ہیں نا اب ان سے بھی تو بات کرنی ہے یار میں وزیر داخنا جاؤ تھا ہمیشہ کٹا لگا دیتا ہوں یار دیکھو میرے گا سنو میں بسکوٹ کھا کھا گیا بڑا میتہ بڑا کر رہے ہیں موجودہ وزیر اطلاع دیئے ہیں اب دنیا اب جو مرکز نگاہ ہوں گی پنجاب میں وہ آپ نہیں ہوں گے ایک آر بھی بیٹھے ہیں تو مرکز نگاہ ہی نہیں اب فردوس صاحبہ ہوں گی وہ جو سارے کیمرے لگے ہوتے تھے وہ جو آگے مائک لگے ہوتے تھے وہ تو ایسے لگیں گے بس ہی میں بتا نہیں سکتی یہ دیئے سے بڑا سپیکر لانا چاہیے میں جنازے دالان کرنا اچھا آج کوئی شیر تو کھو اس کنگن پہ میں آپ کو اس پہ سناتا ہوں شیر نا نا پہلی سنا نا میں سنا دو سنا میں تروں کہی جنر پہلی سنا چلو میں سنا دے نا کاش میں تیرے بڑے گوشت کا کرنا میں آپ کو فردوس صاحبہ نا پہلے سنا نا اگر میں بزارے چین سکتی نا اینکری بھی چین لوں گی برپتہ کس ہونے بھی بڑا مشہور ہے آزم خان کا واقعی یاد ہے نا وہ جو پرنسپل سیکٹری ہے پی ایم کے جس نے مجھ سے استیفہ مانگا تھا بس یہ اطلاع تو تھی کہ انہوں نے جب آپ سے کہا کہ استیفہ دے دیں تو آپ نے کہا میں تو نہیں دوں گی بھر کون ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے مجھ سے استیفہ لینے والا تیرا فیڈر لگے کوئی اچھا میں آپ سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا جو ساری دنیا جاننا چاہتی ہے کہ ایسی کیا گدر سنگی ہے آپ کے پاس کہ آپ پہلے آئیں اور آپ نے فواد چوہی صاحب کو جناب منظر سے ہٹا دیا اور اس مرتبہ آپ نے فیاض چوہان صاحب کو چوہی صاحب بھی اور فیاض چوہان صاحب تو عمران خان صاحب کے بہت پسند دیدہ تھے کار کردگی اچھا وزارت اطلاع جو ہے اب آرڈسٹوں سے محبت کریں گے پیار کریں گے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹیں گے تب اس وزارت کو آپ پوری طرح سے مطلب میں سمجھوں کہ جیسٹیفائی کریں اب یہ ان کی زبان آپ سن رہے ہیں زبان نو جھڑ بی بی میں آرڈسٹوں نے نہیں محبت کیتی ہے مدری وکھی جنہا کس ہون مدری کہی یا نہیں ہے جا فردول صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کار کردگی کی ویسے آپ واپس آئیے مگر پچھلی مرتبہ جب آپ کو نکالا گیا تو آپ پہ تو بڑے چارجز لگا دیئے گئے تھے آپ نے آٹھ نو گاڑیاں جو ہیں منسٹری کی وہ ارکلی تھی گھر پہ یہ نے پتہ نہیں اوبر شروع کر دی نہیں ویسے واقع یہ آٹھ نو گاڑیاں کا کیا کرنا تھا آپ ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ بالکل جو ہے نا یہ سمجھلے کے الزام تھا آپ کا خیال ہے کہ یہ آزم خان صاحب نے آپ کے خلاف باتیں پھیلائیں تھے آزم خان صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ میرے خلاف کیا بارن میں ان کا نام لینا نہیں چاہتی کیونکہ میں نے ابھی نئی نئی وزارت سنبھالی ہے یہ جو آپ کے خلاف خبریں چلتی رہی کہ منسٹری میں بہت زیادہ لوگ آپ نے غیر ضروری بھرتی کر لیے تھے تو ظاہر غیر ضروری لوگ نہیں بھرتی ہوتے وہ تو بھرتی جتنی ہوتی ہے بھئی ہوتی ہے نہیں یہ کیا جواب ہوا یہ کیا سوال ہے تیرے کوئی سارے پٹھی سوال ہے نہیں مطلب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں گڑیاں بھی میرتے پاتی ہیں فلانے چیز بھی میرتے پاتی ہیں خدا دا خوف کر میں تینو ہینڈ سم کی کیا بیٹھی دوسرے ہی چڑھ گیا یہ بھی تھا کہ دس پرسنٹ آپ نے اشتہارات میں کمیشن مانگا لینے کی کوشش کی یہ کتنا بڑا الزام ہے دس پرسنٹ کسی اور کو کہا جاتا ہے نہیں وہ آپ دوسری طرف نہ لے کے جائے دوسری طرف کیوں نہ لے کے جاؤں مجھے سیاست کا ہاو نو کا نہیں بتا نہیں آپ نو ہاو ہوتا ہے نو ہاو جڑے وہ گگے پیچھے ہو گیا مصرہ لیکن دیکھیں آپ عمران خان صاحب پہ ان کے مخالفین یہی تو سوال اٹھاتے ہیں کہ پھر یوں ٹرن لے لیا انہوں نے ایک ایسی عورت یا ایک ایسا وزیر جس پہ یہ الزامات لگا کر نکالا گیا ایک ایسی عورت نہیں ایسی خاتون جی جی خاتون عورت اچھا جملہ نہیں ہے پتہ نہیں کہنے تین میں انکر بناتا دے پھر وہی دن دکڑی جائیں میں ڈاکٹر دے نالنا الاثلیٹ بھی رہی ہے لگتا نہیں کہ آپ کبھی اتلیٹ رہی ہوں پھر وہی کہنے میں شیر سنا کنگر دے اچھا میں آپ کو کنگر سناتا ہوں مگر جو سوالات پوری دنیا آپ سے پوچھنا چاہتی ہے جو جاننا چاہتی ہے فواج چوہدری پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا نام ہے اور پھر فیاض اور حسن چوہان صاحب کو عمران خان صاحب اتنا مدھا آپ اندازہ کریں کہ وہ میٹنگز میں مثال دیتے تھے کہ فیاض چوہان جو ہے اس کی طرح ڈیفنڈ کیا گا تو کیا گدر سنگی ہے ایسی آپ کے پاس اگر آپ یہ بات کریں تو جو انہوں نے اب بیان دیا ہے کہ انڈیا کی وجہ سے مجھے نکالا ہے اس پہ غور کریں آپ یہ بلکل ٹھیک کر رہی ہے یہ آپ نے کیا ٹوئٹ کیا ہے صحیح پہ ٹوئٹ کیتا ہے بلکل ٹھیک کیتا ہے نہیں آپ کو احساس ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے تانو پتہ ہے میں بھارت ہے آرڈیسٹر نہیں خدمت کرنا چاہ رہا ہے وہ کہتے ہیں آپ لب کے خدمت کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں آئیڈے نہیں ہے نہیں نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب پہ تنقید کی ہے بس ہی یہ بات تو میں کروں گی کپتان سے ہاں یہی بات یہی ہے یہی بات یہی ہے یہی بات ہے جڑا کو چور سوچ بھی ہے کہ نہیں ایک بٹھا جو بجی اچھا یہ کہا جاتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کے تعلقات جو ہیں جو اب آپ آئی بھی ہیں دوبارہ آپ کے بنی گالا سے بہت اچھے تعلقات ہیں بالکل اچھے سوال ہے بس ہی آپ کا لیکن یہ الیگیشن مجھ پہ ہے یہ بزدار پہ کیوں نہیں ہے نہیں بزدار صاحب پہ بھی یہی ہے نہیں تو وہ بھی در پڑھو آجائے بیٹھا نا یہ آپ انتاظہ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ کہہ کہ تھک گئی ہے مگر بزدار کو چینج نہیں کرا سکے چلو ادھر نہ جاؤ نا ادھر اورے اورے رونا بنی گالا تو ڈریکٹ ہی تو پنڈی آلے پاس انہوں ہو گیا میں انہوں در ڈرائبر نہیں کہا میرے کوئی سوال کر لو لیکن آپ وزیر اطلاعات نہیں رہے ہیں آپ نکل چکے ہیں اب آپ رہے نہیں اب مرکز نگاہ یہ ہیں میں اور نواز شریف تقریبا نکو جو جیسے آسے دانا پتا ہے وہ کیسے انہوں تینہری کڑے ہیں انہوں دوہری کڑے ہیں یا کمانے نہیں کر لے میرا بیٹی کوئی نہیں کہا میں جنہوں بزیر اطلاع سا جناب تا میں نے تو کتی فونیا ہے یا بڑا کھوچل آدمی ہے آپ بہت تیز آدمی ہے کمانے نہیں کر لے میرے فیوریت آنکر بڑی بڑی موہب میرے فیوریت شائر بڑی موہب بڑی موہب اچھا فردو صاحبہ مجھے ایک بڑا اہم سوال آپ گنگن تھے میں آ رہا ہوں گنگن میں آ رہا ہوں گنگن میں ایسے میں آپ سے بہت ساری اچھا میں نے توسی قسم چکال ہوئے نظم پول لگیا ادھر آنی ریا یہ بتائی ہے وہ لوگوں کو کڑ کے سنا دے میں آپ کو سنا دے ایمی تم میرا گنگن ہو میں تیری چوڑی ہو کلکاش میں تیرے حسین ہاتھ کا گنگن اچھا بسی میں ایک بات بتانا چاہتی جب میں سٹوڈنٹ لائف میں تھی نا جی میڈکل کالج میں میڈکل کالج میں میں تب سے تمہاری فین ہوں اب بڑی بڑی ازاز میری لیے بڑے ازاز مجھے آج بھی وہ لڑا ہوا ہے کنگن آپ کو جب فردوس آپا کہا جاتا ہے کیسا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اچھا کیونکہ سب لوگ میری ریسپیکٹ کرتے ہیں میری عزت کرتے ہیں باچی میں بھی تڑے بچے مو گئی ہیں بچے مو گئی ہیں داڑی تری بادرشاہ زفرا لی ہو گئی ہے تے سلوک بھی تا بادرشاہ زفرا بھی ہو گئی ہے بیار میلو ہے کی بزی یا دو باری بڑے دو باری میرے گوٹے کٹے ہیں شیخ رشید بیٹھا شیخ رشید صاحب بڑے زیرک بڑے منجھے ہوئے سہسدان ہیں میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی وہ صرف منجھے ہوئے سہسدانی کے بہت مجھے نہیں اچھا ویسے آپ مجھے یہ جوہاں سب بتائیے کہ آپ کو انسلٹ فیل نہیں ہوئی کہ آپ کو کسی نے کوئی پیغام نہیں دیا کوئی میسج نہیں کیا اور بھرے بازار میں اچانک آپ کو پتہ لگا کہ آپ کی چھٹی ہو گئی ہے اتنا لوگ کام ہوئے ستے پیدے تھے لو بزارت کچھ کلا جائے صحیح کہہ رہی ہے ویسے اگر کسی کو یہ بتانا ہو کہ ہوایاں اڑنا کیا کہتے ہیں تو وہ جو کلپ ہے آپ کا سچی بات آپ کو بتاؤں مجھے رنج ہوا وہ کلپ دیکھ کر مجھے آپ کی حالت پر افسوس ہوا مجھے خوش ہی نہیں ہوئی سر ابھی ابھی اطلاع یہ ہے کہ فردو ساتھ سے قوان کو مشیریں اطلاع لگا دیا گیا اور آپ کو واپس لے لیا گیا آپ سے چارچ آپ بس کانونیس کا ہونا صرف مجھے نہیں پتہ اس کا کیا کہنا چاہیں گے مجھے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں اچھا ناظرین آپ دیکھیں یہ ایک عجیب پہلو ہے ہمارے سیاستدانوں کا عمران خان صاحب سب ہی ہمارے لئے محترم ہیں مگر مختلف پارٹیز کے جو سربراں ہیں وہ صحیح کہتے تھے بالکل شیخ صاحب کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ زرداری اور بلاول کی جیب میں ہے اور نون لیگ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی جیب کی گھڑی ہے اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے انہی کے گرد گھومتی ہے اور کس طرح سے جو بڑا سیاستدان ہے ہمارے ہاں وہ اپنے لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتا ہے بعض اوقات آئے آئے میرے نے جی ہے گالہ کڑکڑ کے میرا گیا لوگ ہے مجھے اس طرح یوز کیا رہنے وہ کیا شیر ہے کونسا فرتے ہیں شیر خار کوئی پوچھتا رہی میر خار ہے وہ میر خار صحیح کہہ رہی ہیں فرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا رہی یہ تو نالج ہے ان کا اچھا فردو صاحبہ مجھے ایک آپ سے سوال بڑا اہم کرنا تھا پہلے آپ سینٹر میں تھی ہیں جی ٹھیک ہے اب آپ پنجاب میں ہیں تو کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ سینٹر کے بعد پنجاب میں آنا اے تنظلی ہو یہ جتے میرا بیڑا گر کوئی ہے انہا لینے بھی ہوئی یہ تنظلی نہیں ہے وسی آپ بھی ڈریکٹ جو نا وہ مطلب وہ دوسری بات کر رہے ہیں نہیں آپ گیم میں واپس نہیں گیم میں میں واپس آگئی ہوں لیکن تمہارا جو مقصد ہے وہ میں سمجھ رہی ہوں کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ بھی ایک بندہ پرائم منسٹر ہو اور وہ پرائم منسٹر سے یک دم سی ایم تو نہیں ہو سکتا حالانکہ سی ایم بھی بڑی چیز ہے مجھے پرائم منسٹر کے بعد تو کوئی نہیں جائے گا لیکن اس کا جواب سیدھا میری سیمپل کہ میں اپنی پارٹی کے لیے اس سے بھی نیچے جا سکتی ہوں بلکہ تُسے ٹویا گھٹو او دی تلوی جا سکتی کپتان مجھے اس سے بھی کوئی چوٹی سیٹ دیں کپتان باغلے چھوٹی سیٹ دیں چھوٹی سیٹ دیں تو تُسری آنے نہیں بجی اچھا میرا سوال ہے چوان صاحب جی جی ضرور میں تو آگے ان کی سیٹ اب یہ کیا کریں گے شاہ جی میرے کو کٹی بزارتیں آپ کے پاس ایک اضافی بزارتیں ہسنا مانے نہیں کہا لے سیٹس ہو رہی نہیں ایک اضافی چارج تھا یہ جو کالونیز کی جو بزارت ہے اس کا اضافی چارج آپ کے پاس تھا ایک کالونیا دے جڑے کار نہیں انہوں نے جیک جو کرنا بھی کئی سویدی رہن دی کئی دا گھڑر پسی ہے یہ کرنا گلیاں ملیجی جیتے کئی دے میں شادی بھی آؤتے تمبون نہیں لاؤنے دے نا کئی دی کبر چھوٹی کئی دی بڑی میں نے وزیرے گھور کنت نہیں لاتا وہ خدا رکھوں کو لگیا ہے اچھا یہ بتائیے جب آپ کو نکالا گیا تھا ان تین چار مہینے میں تو آپ کی کیا کیفیت تھی جب فیڈرل سے آپ کو نکالا گیا جی خان سب نے نکالا میں اپنے بول سیل ہے ہاں نہیں ویسے آپ نے بیان تو کوئی نہیں دی میں بالکل سیل نہیں کیتی تو ان چار مہینوں میں آپ کیا کرتی رہی کیا مصروفیت رہی آپ کی پس گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے میاں کے ساتھ ان کو ڈراتی رہی میں اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم گھر کے کام کاج کچن کا بلب خراب ہو گیا بلب لینے چلی گئی اچھا کوئی سودہ سلف لینے چلی گئی باہر ریڈی بھلا آ گیا خود کو ریڈی کھولیں اور کیا کرتی رہی آپ پھر عزیز و عقارب جو ہے وہ آگئے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کھانا بیسے آپ خود بنا لیتی ہیں کھانا میں خود بنا لیتی انڈی ہیں میں اس عرض میں کھانا بھی بناتی رہی یہ میں خود بناتی رہی ہوں گوپی گوشت میں بہت اچھا بناتی ہوں اچھا گوپی کاٹ کے پہلے گوشت کو بھوننا اور گوشت جب اچھی طرح بھون جائے اس کے بعد پھر اے جی دونا تھا نا چوکے گوپی ویج سوٹی حسن علی گال نہیں ہے کدھی کھاتی نہیں یہ مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ چار چھے مہینے میں آپ یہ کرتی رہی گوپی ویج سوٹ کے اچھا ان پھر چنگی طرح پھننا اچھی طرح جدو دی پھنائی ہو جائے پھر اے جی دے لمبا ادرک سوٹنا وہ ادرکی ہو دی خوبصورتی ہے جس لے برکی دے چاہیے دان دے تھلے ادرک آندا محبت ہے اس کے بعد پھر اٹھے تھوڑا جا تنیا دا چھٹا تنیا دا چھٹا لاکے اس کے بعد گرم سالہ آنٹی جی پہلے نہیں پانا اوہ پھر گرم سالہ جڑا نا حد دے پا کے انج کر کے انج مل کے ذرا نا جی ہنڈی دیا ہنجی پس لیا ہنج مار رہا ہنج کر کے سائے بھائی اس سے بعد پھر انہوں ملا کے مکس کر کے رات ہوں تسری گوپی گوش نال پھول کے صبح اٹھ کے گوپی گوش نال والا لے پراتھے اور گوپی جدو کھانی ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ گوپی روٹی دے اتے پا کے کھانی ہے اور ہاتھ تو ہوگے تھے ہاتھ صاف نہیں کر انچار کے اور بس یہ گلزینج رکھنی گوپی جدو کھانی ہے گوپی روٹی دے اتے پا کے کھانی ہے پلیٹ اچھ گوپی پا کے کھانی ہے جرم کیوں؟ وہ ریسپی نہیں نا ہو یعنی گوپی کھانی ہے تو اسی فقیر لگو ہاتھے روٹی رکھی ہوتا ہے گوپی پاہی ہے ان فقیران دے خواب آنے نے وہ گوپی جدو روٹی دے تو اسی پانی ہے وہ تو اسی آلے دوالے تو ساری روٹی کھا لے ٹھیک ہے لیکن جڑا گوپی دے درمیان والا حصہ ہوں دے نا الکا جیا گلا ہو جانتا اوہ تو اسی جیب چھپا رہا ہے اوہ دو برکیاں کھانا لیا ہوں دی اس کے بعد میں عربی بینگن ایکسلنٹ عربی بینگن میں بناتی ہوں عربی بینگن کا سب سے بڑا یہ ہے کہ جب وہ تیار ہو جائے تو اس کو کھانا کیسے وہ بھی روٹی پر ڈال کے اور اس کا سب سے بڑا طریقہ آپ ہی میں کھر بنی گا نا شیف ہی رہے اس کا بھی وہی طریقہ ہے عربی بینگن کا کہ روٹی کے اوپر ڈال کے اور اس کے بعد لیمن کے دو ٹھکڑے کر کے ہلکا سا لیمن جب آپ نے اوپر ڈالنا ہے نا تو بس ایک ہلکی سی جو پٹاخی کی آواز آتی ہے نا بس وہی اس کا حسن ہے باجی پٹا گھر ہی مار دے یہ بام پر چلاؤں دے عجب برداز آپ پہ اس کے علاوہ آپ چار چھے بہینوں میں کیا کرتے ہیں ہاں سب سے بڑی بات جب مجھے یاد آئی گھر کے بالکل سامنے پارک ہے آپ کو پتہ مجھے کرکٹ کا بڑا شوق جی جی وہ تو دنیا نے دیکھا ہے آپ کی ویڈیوز تو بچوں کے ساتھ وہاں میں کرکٹ کھیلتی نہیں آپ ایسے بالنگ پسند کرتی تھی یا بیٹنگ دونوں چیزیں میرے خل بیٹنگ پسند کرتی کوئی کہ ویشل ویڈ زیادہ نا سپن بالنگ کرتی ہوں جی ہاں اور بیٹ میرا بالکل سٹیٹ ہے اور وسی میں نے ایسے ایسے چھکے مارے ہیں باؤنڈری سے باہر لاسٹ چھکا میرا یہ ہے ناظرین یہ تھا آج کا شو نہیں نہیں ابھی شو ختم نہیں کرنا بہلے شیر سناو بلکہ بس ہی وہ سناو جبر کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے کیا تھا وہ جبر کا موسم کب بدلے گا جبر کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا عمر کٹی ہے سنتے سنتے اب بدلے گا اب بدلے گا محکوموں کو ملے گی شاہی ایک دن سب کا سب بدلے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ